آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ڈالر کی اتنی اڑان کیسے آج سے تقریباً ایک سال قبل امریکہ اور ترکی کے درمیان معاشی جنگ دیکھی گئی جس کے نتیجے میں ترک لیرہ کی قدر ڈالر کے مقابلے میں گر گئی اور چھے لیرہ دے کر ایک ڈالر ملنے لگا یہ صورتحال ترکی کے لیے انتہائی تشویشناک تھی کیونکہ ڈالر کی بڑھتی قیمت ترکی کی معاشد کے لیے نقصان پہنچا رہی تھی اپنی کرنسی کو استحقام دینے کے لیے ترک حکومت نے چند اہم اقدام کیے اور ترک لیرہ کی قدر کو مزید کم ہونے سے بچا لیا ترک حکومت نے امریکہ کو برامت کی جانے والی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا ترک قوم نے احتجاج کے طور پر امریکی ڈالر خریدنا روک دیئے اور پہلے سے موجود ڈالر بیچنا شروع کر دیئے لیرہ کی کم ہوتی قدر پر کسی حد تک قابو پا لیا جس کے نتیجے میں ایک ڈالر تقریباً تین لیرہ تک آ گیا یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ترک قوم امریکہ کے خلاف ایک ہو گئی اب تقریباً ایک سال بعد پاکستان کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جس کا آگاز دو ہزار سفترہ کے وسط میں ہوا جب سابق وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا نواز شریف کے جاتے ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے لگی پھر نئے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بھی ڈالر کی بڑھتی قیمت پر قابو نہ پاسکے اور انتخابات سے قبل جو ڈالر سو روپے سے نیچے تھا وہ سنچری کر گیا باقی رہی صحیح قصر عبوری حکومت اور تحریک انصاف کی نئی حکومت نے پوری کر دی لہٰذا آخری تلات تک ڈالر ڈیڑھ سو روپے سے اوپر جا چکا تھا آئی ایم ایف سے ہونے والے چھ ارب ڈالر کرس کے معجدے کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی معشد کو اس خراب صورتحال میں پاکستانی قوم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ڈالر کی زخیرہ اندوزی شروع کر دی جس کی وجہ سے طلب بڑھنے سے ڈالر مزید مہنگا ہوتا گیا ملک کی خراب صورتحال کی پیش نظر معروف عالم دین نے بھی پاکستانی قوم کو تنبیہ کی اور ڈالر زخیرہ اندوزی کرنے کو گناہ قرار دیا لیکن جیسا کہ ذاتی مفاد کے آگے انسان اندہ ہو جاتا ہے لہٰذا عوام ڈالر کی زخیرہ اندوزی سے نہیں رکے یہاں ترکی کی مثال صرف اس کے اقدامات کی وجہ سے دی گئی ہے ورنہ ترکی کا پاکستانی معشد سے کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ ترک معشد عالمی مالیاتی ادارے کے کرز میں نہیں جکڑی ہوئی البتہ پاکستانی معشد کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہے بہرحال ترکی کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو بھی ملکی مفاد میں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور یہ کام باتوں کی بجائے عملی طور پر کرنا ہوگا ترک کرنسی کے زوال کے وقت پاکستانی قوم نے بڑی تعداد میں ترک لیرہ خرید کر ترک معشد کو اہستحقام دینے کی کوشش کی بلکل اسی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنے ملک کی کرنسی کی خاطر ڈالر کی خرید کو نفع کمانے کے لیے روکنا ہوگا جبکہ ڈالر کی شکل میں پہلے سے موجود رقم کو بیش کر ملکی کرنسی حاصل کرنا ہوگی اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر جب تک ملک کی مدد نہیں کریں گے تب تک ملکی معشد کو گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب تک ڈالر دو سو چالیس روپے کا ہو چکا ہے جس کی پرواز روز با روز تیزی سے جاری ہے مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن محصول ہو سکے